اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور ایسٹا گران کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہن بھائیو امید کرتے ہوں ہمارے پیاریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو صحت و تنرستی عطا فرمائے اللہ پاک آپ کی تمام مشکلیں پریشانیوں کو ختم کر دے آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے آپ کا جتنا بھی دکھ درد ہے جتنے بھی آپ کو اپنے پیارے کی آس ہیں جتنے بھی اس سے محبت ہے اللہ پاک اس کو اپنی جناب سے عطا کرے نہ کہ اس کے آگے جھکنے سے بلکہ اللہ پاک آپ کی دعا منظور کرے آپ کا پیار آپ کی پڑھائیں آپ کے اللہ کے ساتھ ترلک جھڑنے والا جو ہے اسی کو رب سونا قبول کرے اور آپ کی مشکل آسان کرے آمین عمل نام اللہ کے سے شروع ہے یا ودودو کا عمل ہے بہت پیارا صرف ایک دن کا یہ عمل ہے اپنے پیارے کو حاضر کرنے کا یہ عمل ہے میں وظیفے نہیں بتا رہی آپ کو جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں عمل ہے عملیات ہے عمل ہے عمل کو عمل کی طرح کیا جائے تو عمل کامیاب ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو جو عمل سمجھاؤں گی اس سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش کروں گی بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جو بہت زیادہ کمٹس کرتے ہیں رابطہ کرتے ہیں تو پلیز وہ بہن بھائی عمل کے لیے رابطہ کریں تاکہ مدد کی جائے جو مکمل سنسیہ ہیں جو واقعی جاتے ہیں اپنے پیاروں کو نہ کہ ایک مزاہ بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ اب ایک استخارہ کر دیا ہے تین گھنٹے ایک استخارہ میں لگتے ہیں پھر کہتے ہیں دوسرے کا استخارہ کر دیں یہ پیار نہ ہوا یہ محبت نہ ہوئی یہ آپ کا اس پیارے سے صرف ایک دل لگانا ہوا یہ گناہ ہے گناہ کے لیے یہ عمل نہ کیجئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث سے شروع کرتے ہیں جس شخص کو پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو جائے اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے تو وہ اپنے والدن کے ساتھ اچھا سلوک کرے اپنے والدن پر صلح رحمی یعنی نرمی سے بات کرے نرمی سے پیش آئے یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پسند کرتے ہیں ماں باپ سے گصہ کرنا آزرہ سلم نہیں پسند کرتے تھے کہ کوئی انچا بولے یہاں تک کہ حکم یہ تھا کہ جب نماز میں ماں باپ آواز بھی دیں خاص کر ماں تو نماز کو توڑ دینے کا حکم تھا تو پیارے بہن بھائیو عزت کریں ان پیاری پیاری روحوں کی جہاں دوبارہ کبھی نہیں آئیں گی عمل یہ ایک نقش ہے اس نقش کو آپ نے بنانا ہے نقش بنانے کے بعد آپ نے اپنا نام اپنی والدہ کا نام علا خوب فلان بن فلان جس کے لئے عمل کیا جا رہا ہے اس کا نام یہ آپ نے نقش بنا لینا ہے یہ نقش آپ نے اپنے بنا کر بازو پر باننا ہے جس کے نیچے نام لکھے ہوں گے ایک اور نقش بنانا ہے یعنی کہ دو نقش بنائیں گے جس میں بسم اللہ یہ والی نہیں لکھیں گے 786 نہیں لکھیں گے صرف یہ مکمل نقش بنے گا ٹھیک ہے نہ علیف با جیم دال یہ بھی نہیں لکھیں گے بس درمیان والا اور جس کو پکارنا ہے جس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے دل میں آگ جلانا چاہتے ہیں جس کو تڑپانا چاہتے ہیں اتنا نہ مطلب کہ ایسا عمل نہ کیجئے گا جس سے بہت زیادہ تڑپ پیدا ہو بہت زیادہ تکلیف ہو ٹھیک ہے اپنی محبت کے لئے اپنے پیارے کو اس کا نام یہاں پر لکھیں ٹھیک ہے اور ایک ہی دن بس یہ عمل کیجئے گا دو تین دن یہ عمل نہ کیجئے گا زیادہ بچینی ہو جائے گی پریشانی ہوگی آپ کو پھر ٹھیک ہے ایک دن یہ عمل کیجئے گا اب یہ نقش یہ نقش آپ نے فلان بن فلان کا اپنی بازو پہ باننا ہے سیدھی سائٹ پر اور جو دوسرا ہے وہ آپ نے اپنے جو جلانے کے لئے کام آئے گا ٹھیک ہے جلانے کے طریقہ میں آپ کو سمجھانے لگیوں پہلے یہ عمل کا طریقہ آپ سمجھ لیں آپ نے یہ نقش آپ نے اسی طرح اس کے پر لکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہ نقش لکھیں اور یہ کینڈل سمجھیں یہ کینڈل ہے موبتی ہے اس کے اوپر اس کو رکھ کر ایسے جلا دینا ہے جلانا ہے کم از کم جب تک یہ پورا نہ جلے تب تک اس کو مطلب کہ آپ نہ پھینگیں اس کی راہ کو اٹھا کر پانی میں بھگو کر دیوار پر پھینگ دیں اب جب اس کو جلا لیا ٹھیک ہے نا اپنا توقل تصویر پہلے دس منٹ دیکھیں اپنا توقل اپنا تصور بہت مضبوط کرنا ہے توقل اللہ کے کلام پہ کیجئے گا تصور اپنا مضبوط کرنا ہے اب آپ نے دن میں یہ کام کیا رات کو سوتے وقت یا اللہ یا ودود صرف اور صرف تیتیس بار پڑنا ہے اول آخر تین مرتبہ دروشیف کے ساتھ نماز کی پبندی ہے اتوار کو بھی عمل کر سکتے ہیں بہت بابرکت ہے نہیں تو کوئی سے بھی دن کر لیں منگل اور ہفتے والے دن نہ کریں دن اس میں جو دن کی جو پکڑ ہیں جو دن آپ کو بتایا جا رہا ہے دن کے وقت آپ نے یہ والا عمل کرنا ہے نقش وغیرہ کا آپ نے تیاری کرنی ہے اور جلانا ہے اس کو ٹھیک ہے بازو پر بندہ رہنے دیں جب بھی اللہ کا ذکر کریں اور رات میں جو انسہ ہے اللہ کا یہ ذکر کر کے آپ نے سو جانا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے صبح تک آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کا محبوب آپ کا پیارہ جس سے آپ محبت رکھتے ہیں جس سے لازم نہیں ہے کہ یہ ایک ہی مقصد کے لئے ہے شادی کے لئے بھی کر سکتے ہیں جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے عمل کریں شوہر ہسپنڈ وائف میاں بیوی میں بھی یہ کر سکتے ہیں اگر اپنے پیارے کو پانا چاہتے ہیں وہ بہت دور جا چکا ہے اس نے بلوک کیا ہے ناراض ہے روٹھا ہوا ہے تو یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ ایک دن میں ہی آپ کو اس کا اس عمل کی طاقت کا پتہ لگے گا اللہ کے کلام اللہ کا نام یہی بہت کافی ہے آپ کے پیارے کو لانے کے لئے نا یہ کافی ہے تو اسی کے ساتھ مدرسہ فاطمہ تو زہرہ لیل بنات کو اجازت دیں کوئی بات کوئی بات پوچھنی ہو کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو تو ضرور ایک دفعہ مدرسے والوں سے رابطہ کر لیجئے گا ٹھیک ہے وہ مجھے پتہ لگ جائے گا پھر میں آپ سے خود رابطہ کر لوں گی ٹھیک ہے پریشان نہ ہوئیے گا ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سسکرائب کریں لائف ویڈیو آپ کو صرف یوٹیوب چینل پر ہی ملے گی لائف ویڈیو یوٹیوب چینل پر ملے گی آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب جل سے جلد کر لیں تاکہ آپ کو عمل سیکھنا عملیات سکھانا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو موکل پری روحانیات باطنی آنکھ ان کے عمل بھی ہے وہ بھی پیش کیے جائیں گے لائف سمجھایا جائے گا تو پھر وہ بھی آپ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے رزق کی عمل جادو جنات سفلیلم کی عمل تمام آپ کو سمجھائے جائیں گے صحیح ایک عامل بنایا جائے گا تو انشاءاللہ رابطہ کریں اس کے لئے بھی اپنی مدد خود بھی کریں جزاکاللہ خیرہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخدارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک آب پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کہ وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی ٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنے استخدارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاکاللہ اور اگر آپ نے استخدارہ کروانا ہے تو بھی رابطہ کریں اگر استخدارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کل فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کریں اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کریں آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاکاللہ